اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائیو آج جو آپ کو میں یہ ایک وظیفہ دینے لگاؤں یہ ایک وظیفہ نہیں بلکہ یہ ایک خزانہ ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ وظیفہ کس ذاتِ آلی شہان نے دیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے تو آپ کو اس عمر کا بخوبی اندازہ ہو جائے کہ ہاں یہ واقعی صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے اور ایسا ہوا کہ ابھی ہم جب ہماری خانقہ کی مرکزی شورہ کے ساتھی ہم جو ہے الحمدللہ عمرے کی سعادت کے لیے گئے ہوئے تھے تو الحمدللہ تو مکہ شریف میں تھوڑی میری اپنی طبیعت تھوڑی خراب ہو گئی تھوڑی سی ایک پریشانی کیسی کیفیت ہو گئی تو اللہ کا فضل و کرم ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتِ مبارکہ ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ اس خادم کو اس آکر کو اس فقیر کو اس وقت عنایت فرمایا اور ساتھ ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت تک اس بات کو پھیلاؤ تو شورہ کے ساتھیوں کو تو اسے وقت بتا دیا تو پھر یہ بھی نیت کے بھئی جا کر انشاءاللہ اس کی ویڈیو بنا کر سب تک پہنچائیں اور میری یہ آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ احباب بہنیں جو اس بات کو سنیں یا ویڈیو پہ جو لوگ اس کو سنیں اپنے گھر والوں کو اپنے بہن بھائیوں کو عزیز و اقارب کو اس کو دیں اس میں کسی کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی اس کی اور آسان بھی بڑا اور افادیت اس کی کیا بمار تھا تھوڑا پریشان تھا کچھ ایک دو وساویس بھی دل میں آگئی اللہ معاف فرمائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری بات غور سے سنو یہ دو چیزیں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو پڑھ لو اکتالیس اکتالیس مرتبہ ہر روز جو شخص جو پہلی چیز ابھی آپ کو بتاؤں گا اکتالیس مرتبہ ہر روز پڑھ لے تو اس کو کسی ایسی بیماری سے موت نہیں آئے گی جس سے اس کا چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ مسخ ہو جائے دیکھو یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اور دوسری بات جو فرمائی کہ یہ اگر کوئی چیز اکتالیس مرتبہ پڑھ لے ایک آیت تو اس کو کسی ایسے حادثے سے موت نہیں آئے گی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ یا جسم کا کوئی حصہ مسخ ہو جائے تو میرے بھائیوں میری بہنوں کتنی بڑی اور عظیم بات آئی ہے کہ ہم جب اس دنیا سے جائیں تو ایک ایمان کی حالت میں جائیں دوسرا یار خیر سے جائیں خیر کے ساتھ آفیت کے ساتھ آفیت والی موت ہو ہماری اور کوئی خدا نہ خواستہ ایسی حادثے والی یا کسی ایسی بیماری سے کہ اللہ ماہ فرمائے کوئی اور اللہ تعالیٰ ایسے مصیبت سے بچائے تو اس کی میرے بھائیوں میری بہنوں آپ تمام لوگ اس کی روزانہ اس کی آپ نہ اس کی آپ پکڑنے اس بات کو کیا آپ اس کی تلاوت کریں پھر حضور نے فرمایا اس خادم کو اس حقیر کو اس فقیر کو کہ اس کے علاوہ بھی اس کے پڑنے کے بے شمار فضائل ہے اب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ وظیفہ دینے والی کون سی ذات ہے علی شاہ تو سب لوگ اس کو پکڑ لیں بڑا آسان ہے اور لازمان اس کو کریں ایک جگہ پر بیٹھ کر اول آخذ روشی پڑھنے تین دفعہ پانچ دفعہ سات دفعہ گیارہ دفعہ جیسے آپ کو آسان لیکن جو بھی پڑھیں پھر ہمیشہ اسی کا معمول رکھیں اور بسم اللہ کے ساتھ اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے جس سے حضور نے فرمایا کہ کسی ایسی بیماری سے موت نہیں ہوگی جس کے بارے میں بھی بتا اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ ساتھ ملانی ہے اور دوسری جو بات فرمائی وہ اکتالیس مرتبہ آیت القرصی دیکھیں کتنا آسان ہے کتنا آسان ہے کسی ایسے حادثے سے موت نہیں ہوگی جس سے انسان کو ایسے چیرہ بدل جائے یا جسم میں کوئی ایسی بات ہوگی میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ الحمدللہ امت کی خدمت میں میں نے پیش کر دیا آپ تک پہنچا دیا آگے بھی جو آتے ہوں آئیں گے میرے پاس خاندھ کا میں ان کو بھی بتاتا رہوں گا اور میرے بھائیوں میری بہنوں آپ بھی اس کو آگے پھیلاؤ آپ بھی امت تک اس کو پھیلاؤ اور جو آپ کو دوست اب آپ ملیں کوئی رشتہ دار عزیز و قارب ملیں ان تک یہ پہنچاؤ ان کا بتاؤ کہ یہ بات ہم تک ایسے پہنچی ہے اور الحمدللہ امت کے ہر ایک امت ہی تک یہ بات پہنچے تو انشاءاللہ اس کے بے پناہ فیوز و برکات ہیں سورہ فاتحہ کے آیت القرصی کے تو کتنی کتنی پریشانی ہے مسئیبتیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انشاءاللہ ہماری حل ہو جائیں گے تو اللہ مجھے اور آپ کو روزانہ کی بنیاد پر اس کو پڑھنے کی توفیق اتا فرمائے وصل اللہ تعالی اللہ خیری خلقہی محمد وعالی وصحابی جمعین ورحمتک یا رحمت رحمی تلاوت قرآن اللہ کی شام تلاوت قرآن اللہ کی پہچان